ویلکم بیک سب سے پہلا آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان تقنیقی سطح پر مذاکرات جاری ہیں پاکستان میں کرپشن کی روگ تھام اور موسر احتساب کے معاملے پر آئیم ایف نے ٹاسک فورس کے قیام سے متعلق وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اہم خبر اس وقت آپ کو دے رہے ہیں پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان تقنیقی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرپشن کی روگ تھام اور موسر احتساب کا یہ معاملہ ہے ایسے میں آئیم ایف نے ٹاسک فورس کے قیام سے متعلق وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ٹاسک فورس کے قیام کے لیے جنوری دوہزار تیس کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کرپشن کیسز کی تحقیقات کے لیے اداروں کو زیادہ موسر بنانے پر بھی زور دیا گیا تھا اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکیل احمد شاکیل مزید آگاہ کیجئے گا دیکھیں پاکستان اور آئیم ایف کے مذاکرات جاری ہیں اور آئیم ایف نے پاکستان میں کرپشن کی روگ تھام کے لیے اور احتساب کا جو عمل ہے اس کو موسر بنانے کے لیے پاکستان سے کچھ مطالبہ کی ہے ہم کہا گیا ہے کہ ایک ٹاسک فورس کا عائم کرنے کا وعدہ چاہ گیا تھا اس پر عمل نہیں ہوا آئیم ایف کا یہ کہنا ہے کہ ٹاسک فورس کے گانے کے لیے جنوی دوزہ تئیس کی ٹیلائن دی گئی تھی ٹاسک فورس کا مقصد ہے کہ نیپ سبیت اینٹی کرپشن کے جو اترانی بیٹ میں ہیں انکہ فریم ورک پر نظرسانی کی جائے ان کو موسر بنایا جائے آئیم ایف نے یہ بھی کہا کہ ٹاسک فورس کے لیے مزیداروں کو زیادہ موسر بنایا جائے اور جو اترانوں کا عمل ہے اس کو پسکت کیا جائے ٹھیک ہے شاکیل اس حوالے سے آپ نے آگا کیا بہت شکریہ آپ کا